لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزبہ تبوک کے زمن میں اب اس درس میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ آنے کا واقعہ ذکر کریں گے حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت جابر حضرت انس بن مالک اور حضرت ابو قطادہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ جب ہم غزبہ تبوک سے واپسی کے موقع پر مدینہ کے قریب پہنچ گئے ہمیں اس کی امارتیں نظر آنے لگیں تو حضور نے اس شہر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ پاکیزہ شہر ہے میرے رب نے مجھے یہاں بسایا ہے یہ شہر اپنے باشندوں سے خبز کو دور کرتا ہے اور جس طرح تار کو لوہے کے زنگ کو دور کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب کوہ احد پر پڑی تو فرمایا میرے ساتھیوں یہ احد کا ایک پہاڑ ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں سعی بخاری اور پھر دیگر کتوب صحاہ میں حضرت سائب بن یزید سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے یاد ہے جس روز رحمت دعالم تبوک سے واپس تشریف لائے تمہیں بچوں کے ساتھ حضور کی پیشوائی کے لیے ثنیت الودا تک آیا تھا جب حضور نے شہر مدینہ میں قدم رنجا فرمایا تو مدینہ کی عورتیں بچے اور بچیاں یہ اشعار گاتے ہوئے حضور کا استقبال کرنے کے لیے نکل آئی تھی اور دوسری پردہ دار خواتین اپنے مکانوں کی چھتوں پر اکھٹا ہو گئی تھی اور وہ سب کے سب یہ اشعار پڑھ رہی تھی طلع البادر علینا من ثنيات ودع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دع ایوها المابعوث فينا جئتا بالامر المطاع سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بھائیوں کیا وقت ہوگا کیا سما ہوگا اچھا احمد بن زینی دحلان نے سیرت النبویہ کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو پچپن پر اس واقعے کو نقل کیا ہے اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو پہلے اپنے کاشانہ اقدس میں قدم رنجا نہ فرماتے بلکہ اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے اور دو نفل نماز ادا کرتے اس دفعہ بھی حضور کئی ماہ بعد جو مدینہ تیبہ سے باہر گزارنے کے بعد تشریف لائے تھے تو حضور حضب معمول پہلے اللہ جل مجدہو کی گھر میں تشریف لائے اور دو رکعات نفل نماز ادا کی اور جب مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی انہوں حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ میں نے حضور کی مدھ میں قصیدہ لکھا ہے اجازت ہو تو پیش کروں حضور نے فرمایا سناو اللہ تعالیٰ تمہارے موں کو سلامت رکھے قُلْ لَا يُفَضِّدُ اللَّهِ اچھا تو فرمایا سناو آپ نے ایک عظیم الشان قصیدہ اس محفل میں پڑھ کر سنایا جس کی صدارت صدر بزم کائنات محمد مصطفیٰ فرما رہے تھے جس کے سامعین صحابہ کرام کی پر نور جماعت تھی اور اس جلسے کا انعقاد مسجد النبی کے پاکیزہ سہن میں ہوا اس قصیدے کے چند اشعار آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں کہ حضرت عباس نے جو لکھے کون حضرت عباس حضور کے چچا نے حضور کے لیے لکھے اے اللہ کی محبوب جب آپ کی ولادت با سعادت ہوئی تو سارے زمین کا چپا چپا روشن ہو گیا اور آسمان کے کنارے بھی آپ کے نور سے جگمگانے لگے اور ہم آپ کے اس زیاؤ نور میں ہدایت کے راستوں کو تیہ کر رہے ہیں آپ ابراہیم خلیل اللہ کے لیے بھڑکائی ہوئی آگ میں تشریف لائے ہیں آپ ابراہیم خلیل اللہ کے لیے بھڑکائی ہوئی آگ میں تشریف لے گئے ان کی صلب میں آپ کا نور تھا آگ کی کیا مجال تھی کہ ان کو جلا سکے اللہ اکبر یعنی آپ ابراہیم خلیل اللہ کے لیے بھڑکائی ہوئی آگ میں تشریف لے گئے لیکن کیونکہ آپ کا نور ان کی صلب میں تھا تو ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے بچانا تو تھا اور آپ کی خاطر ان کو بھی بچا لیا اللہ اکبر آپ کے وسیلے سے ان کو بھی بچا لیا آپ کے توسط سے ان کو بھی بچا لیا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حضور کے چچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قصیدہ لکھ کر لائے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وما علینا اللہ البلاغ